دوستو اگر آپ اپنی کٹیگری کے ٹاپ یوٹیوبر میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں اپنے چینل کو وائرل کرنا چاہتے ہیں گرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے اپنے پاس کمپلیٹ کر لینی ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو آپ یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آج سے پہلے پوسیبل ہے کہ آپ نے کسی بھی یوٹیوبر سے یہ چیزیں نہ سنی ہو اور نہ دیکھی ہو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ہر ٹائم اپنے پاس رکھنی ہے کچھ چیزیں آپ کے موبائل میں ہوں گی اور کچھ چیزیں جہاں وہ فیزیکلی آپ کے ساتھ ہوں گی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو جو میں بروقت مصول ہوتی رہے ہیں تو جناب ون بائی ون جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں آج کی ویڈیو تھوڑی سی سپیشل ہے میں ویوز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا سبسکرائبز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا واش ٹائم کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ آپ کی ساری چیزیں کپلیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کا واش ٹائم بھی سبسکرائبز بھی ظاہر اسی بات ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی ریسرچ کے بات جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں ان کا تلق آپ کے چینل کے ساتھ یہ ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی تو جناب ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے آپ کے پاس ایک ایپ کا ہونا ضروری ہے اور اس ایپ کا نام ہے اوپن کیمرہ اگر آپ کے کیمرے کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ نے یہ اپلیکیشن اپنے موبائل فون میں انسٹال کرنی ہے پلے سٹور سے ٹھیک ہے اوپن کیمرہ کے نام سے آپ کو ہو سکتا ہے سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اس سے جو ہے وہ آپ نے شوٹ کرنا ہے اپنی ویڈیو کو ٹھیک ہے اس کا جو ریزلٹ ہے اپنے موبائل کا جو آپ کا کیمرہ ہوگا اس سے بہت زبردست ہوگا ٹھیک ہے اور میں یہ اپلیکیشنز یوز کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ بھی کر رہا ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بینفیٹ ہوگا اس کا ایشلی ریزلٹ آپ کو شو ہوگا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس نوٹ پیڈ جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے پلے سٹور میں سے ایک نوٹ پیڈ جو ہے وہ آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس میں دیکھیں جو جو چیزیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس کا میں آپ کو بینفیٹ بھی بتاؤں گا اوپن کیمرہ کا بینفیٹ بتا دیا کہ وہ ایشلی ریزلٹ کے لیے آپ اوپن کیمرہ انسٹال کریں نوٹ پیڈ کا کیا فائدہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہیں باہر ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ آپ کے معنی میں اگلی ویڈیو کا کوئی ٹاپک معنی میں آ جاتا ہے لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی پینسل نہیں پاس ہوتی تو آپ نے اپنے موبائل فون میں انڈرائیڈ فون میں نوٹ پیڈ انسٹال کر لینا جو ہی کوئی آئیڈیاں ہیں جو ہی کوئی ٹاپک آپ کے معنی میں آئے کوئی زبردست قسم کا وہ سکپ نہیں ہونے دینا آپ نے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار کل میں یا پرسوں آنے والے دنوں میں میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں گا تو میں نے جیسے چیزیں نوٹ کی ہیں اسی طرح سے آپ نے چیزیں نوٹ کر کے اپنے ٹاپک کو جو ہے لکھ لینا ہے اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا نقصان کیا ہے کہ آپ ٹاپک بعد میں سکپ ہو جائے گا بھول جائیں گے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے چینل کے لیے مفید نہیں ہے تیسے نمبر پر اگر دیکھیں چھوٹی سے مسائل دینا یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ موبائل سے بن رہی ہے اچانک ہی اگر اس کی بیٹری آف ہو جائے اور میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا ایسے کیا ہے سیم سیچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہو اور شوٹنگ کے درمیان یہ آپ کا موبائل آف ہو جائے تو یہ کتنی انبیرسمنٹ والی بات ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا آپ کا موڈ بھی آف ہوگا لہٰذا آپ نے اپنے پاس جو ہے ایک پاور بینک لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ دیکھ لیں ویب سائٹ پہ جا کے دراز سے لے لیں یا کہیں سے بھی لے لیں آپ جو ہے وہ پاور بینک اپنے پاس ہمیشہ رکھیں پانچ ہزار ایمیس کا کرنے ٹین کا کرنے ٹونٹی تھاؤزنڈ کا کرنے وہ آپ کی مرضی ہے لہٰذا میرا کام آپ کو بتانا یہ چیزیں آپ کے فیوچر کے لیے جو ہیں بہت ضروری ہیں آپ کے چینل کے لیے ٹھیک ہے آپ فرض کریں آپ کو کہیں جانا پڑ گیا آپ کی موبائل کی بیٹری لو ہے آپ نے ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہے تو پاور بینک کو کا موبائل کی بیٹری بھی چارج ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو بھی بن جائے گی لہٰذا آپ اسے اپنے پاس ہار ٹائم رکھیں ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پہ جناب آپ کے پاس ایک وائرلیس مائک کا ہونا بہت ضروری ہے یہ جو مائک میں یوز کر رہا ہوں یہ وائر والا مائک ہے لہذا اگر فرض کریں آپ کو آٹ اوپ سٹیشن جانا پڑ گیا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا مائک اسے کیری کرنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے کیونکہ اس کی جو وائر ہے کافی لیند ہی ہوتی ہے تو ایک وائرلیس مائک اپنے پاس رکھیں اگر آپ کو آٹ اوپ سٹیشن جا کے بھی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو آپ ایزیلی بنا سکیں ٹھیک ہے یہ جو پچھر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہے اس طرح کہ آپ مائک جو ہے وہ بائک کر سکتے ہیں لہذا اس کا تلق یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تلق وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی آپ کے چینل کے ساتھ ہی ہے جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں اگر یہ چیزیں نہ کر رہے ہیں آپ آپ چینل اپنا اپریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سوچئے گا ضرور اس کے بعد جناب ہم موو کرتے ہیں اگر پوائنٹ کی طرح گرین سکرین آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر فرض کریں وہ یوٹیوبر جن کو ویڈیو بنانے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جن کا بیک گرون اتنا اچھا نہیں ہوتا لائٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور this dad کو issue ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ گرین سکرین جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ دراز سے جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جو ہے وہ آن لائن ویب سیٹ سے آرڈر کر کے آپ اسے گرین سکرین کو مگوا سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا سسٹم this is system کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کے محلے کی area کی جناب کہیں کسی بھی کپڑے والے شاپ سے جا کے آپ گرین کرر کا کپڑا لاؤ کے آپ جو ہے وہ ان کو اپنی وال کے ساتھ ہینگ کر کے اس سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیو ایڈنگ آپ کو پتہ یہ گرین سکرین ٹیٹوریل پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ آپ کے پاس یہ گرین سکرین کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد جناب موو کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف ویڈ آئی کیو اور ٹیو بڈی اگر آپ یوٹیوبر ہیں آپ جب تک اپنے چینل پہ اپنی ویڈیو پہ وائرل ٹیگز نہیں لگائیں گے تب تک آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہو سکتی ریکمینڈیشن میں سجیشن میں یا بروز فیچر میں جانے کے لیے آپ کے پاس بڑے سٹرانگ قسم کے جو ہے وہ آپ کے ٹیگز ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے سب سے میجر جو ایمپورڈنٹ بات ہے وہ سرچنگ میں لانے کے لیے تو لہٰذا ویڈ آئی کیو اور ٹو بڈی آپ کے موبائل میں ہر ٹائم موجود ہونی چاہیے دیکھیں بہت سے یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکیج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت مہنگا پیکیج نہیں ہے ایک ہزار گیارہ سو یا اس کے درمیان پندرہ سو کے درمیان ایک پیکیج لگ جاتا ہے تو آپ ویڈ آئی کیو کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ والا پیکیج لگا کے رکھیں اور ختم نہ ہونے دیں ٹھیک ہے جس طرح موبائل کا انٹرنیٹ ہے ٹھیک ہے ڈیٹا کنیکشن ہے اسی طرح سے آپ نے ویڈ آئی کیو کا جو پیکیج ہے وہ ہتم نہیں ہونے دینا وائرل ٹیکس کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے یہ اپریٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب اگر آپ موبائل فون پر کسی چیز کو دکھانا چاہ رہے ہیں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سکرین ریکارڈر آپ کے موبائل میں سیو ہونا چاہیے وہ پلے سٹور سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تلق بھی ٹریکٹ آپ کے چینل کے ساتھ ہے اب دیکھیں کچھ ویڈیوز ہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میں کچھ چیزیں جہاں وہ آپ کو لائف پروف کے طور پر دکھا رہا ہوتا ہوں جیسے کہ ارننگ کے بارے میں یا اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھام لینر کس طرح سے لگاتے ہیں یا ویڈ آئیکو کس طرح سے اپورٹنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایکس ریکارڈر بہت امپورٹنٹ ہے جب یہ میرے پاس نہیں ہوگا تو میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو لہذا یہ چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد جناب آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سیکنڈ موبائل ہونا چاہیے سیکنڈ جیسے کہ ایک پرائیمری موبائل ہوتا ہے جسے ہم فون سنتے ہیں کال وغیرہ کرتے ہیں ایک وہ موبائل ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس جو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہونا چاہیے اب دیکھیں موبائل اگر فرض کریں آپ کے پاس جو اڈاپٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس پاور بینک بھی نہیں ہے صحیح ہے اس کو کال کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں پورا دن یہ اس کی بیٹری ہتم ہو گئی ہے چارجنگ ہتم ہو گئی ہے تو آپ نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے کس طرح سے کریں گے آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے اگر تو پاور بینک ہے تو کتنا ایشو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ موبائل ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں سکرین ریکارڈنگ کے لیے ایک موبائل یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اور دوسرا جو ہے وہ دوسری سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو لہٰذا کتنا بینفیٹ ہو رہا ہے مجھے جیسے کہ میں یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کافی ہیلپ فول ہے تو آپ ہودی جو ہے وہ سوچ سکتے اپنے چینلنگ کے حساب سے سیکنڈ موبائل کتنا ایمپورٹنٹ ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے موبائل میں وائٹی سٹوڈیو کا ہونا بہت ضروری ہے اب دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا یوٹیوبر ہوگا جس کو نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ یوٹیوبر ہو جن کو وائٹی سٹوڈیو اپریڈ کرنا نہ آتا ہو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے موبائل فون میں اپنے چینل کی پروفارمس کو چیک کرنے کے لیے سی ٹی آر کو ایوریڈ ریشن کو یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے موبائل فون میں وائٹی سٹوڈیو کو لازم انسٹال کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ کے موبائل میں ان شورٹ اپلیکیشن جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوبر جو آرڈی کر رہے ہیں کائن ماسٹر سے کر رہے ہیں کسی اور آر آر اپلیکیشن سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ان شورٹ جو ہے وہ اس کا بینفٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ان شورٹ کا ان بے ہو سکتا ہے کہ دوسری اپلیکیشن میں بھی سیم فیچر ہوں لیکن ان شورٹ جو ہے بڑی ضبردست کیونکہ میں پرسنلی یوز کرتا ہوں اس لیے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا اس میں جو ہے وہ آپ اپنے والیوم کو بھی بڑھا سکتے ہیں اگر وائز کا ایشو آرہا ہے اگر آپ کو لائٹنگ کا ایشو آرہا تو آپ لائٹنگ کو بھی انہینس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا لائٹنگ جو ہے وہ آپ کی سٹوڈیو میں کم ہے تو آپ یہاں سے لائٹنگ بھی ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تھامنیل بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو ایریٹنگ بھی کر سکتے ہیں ملٹیپل لارٹ آف فیچرز جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے آپ یہ یوز کریں بڑا زبردست یہ ایپ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ویڈیو میں کپی ریٹ فری ایمیجز یا کلپس یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے موبائل فون میں پیکزلز ڈاٹ کم یا پگزا بے ڈاٹ کم آپ کے موبائل میں ہونا ضروری ہیں اس کے علاوہ تیسی نمبر پہ ہے پینٹریسٹ پینٹریسٹ پگزا بے اور پیکزل یہ آپ نوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے موبائل فون میں ہونا ضروری ہیں کیونکہ آپ کو یہاں سے کپی ریٹ فری وہ ویڈیو کلپس بھی مل جائیں گے آپ کو ایمیجز بھی مل جائیں گے اور وہ بھی فور کے کوالٹی میں فور کے جو لیٹسٹ کوالٹی ہے اس میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد جناب remove.bg اگر آپ اپنے تھامنیل میں کچھ پچر لگانا چاہ رہے ہیں اس کا background remove کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک quick wish ہے software یا application وہ آپ play store سے download کریں اور دوسرے نمبر پہ ہے remove.bg یہ آپ کو google سے ملے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے موبائل میں save رکھنی ہے اور بلکل یہ free ہے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری free ہیں سوائے ایک چیز کے ویڈ آئی کیو اس کا short nominal package ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اور جناب last میں discuss کر لی تو آپ کے پاس tripod آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ایک ایک رکھنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن وہ portable ہو تو آپ کے پاس ایک tripod کا ہونا ضروری ہے تو دوستو کافی عدد تک جو چیزیں میں اس ویڈیو میں clear کر چکا ہوں یہ چیزیں جو آپ کے ویڈیو ویڈیو مصول ہوتی رہے